عبیرہ جو چاہتی ہے وہ میس محید سے منواتے رہتی ہے اور اس کے ماں باپ سے بھی لیکن اس کے ماں باپ اسے برداشت نہیں کرتے کہ وہ ان کے خلاف شاید اس پہلے جاری ہوتی ہے اس کے ماں اسے سمجھاتی ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہی تو وہاں پر آپ کو بدلو بار بار سبرینہ کی مثالیں دیتی ہے اور وہ سبرینہ سے چڑھتی ہے اور اپنی ماں سے سبرینہ کی وجہ سے باتمیزی بھی کرتی ہے لیکن اس کا ماں باپ اسے برداشت کرتے ہیں کیونکہ ان کی سگی بیٹی ہوتی ہے اتر سبرینہ کی باپ اسے ملنے آتا تو ہے لیکن اس کی دوسری بیویں ہیں وہ اسے کیسے صورت میں بھی سن نہیں کرتے اس لیے وہ اپنی علیزہ کی شادی سرمت سے کروانے کی خواہش مند ہے وہ علیزہ کو بار بار کہتی ہے کہ تم سرمت کا اپنی گرفت میں کرو وہاں سے نکلا جا رہا ہے وہ سبرینہ کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اسے پسند کر رہا ہے علیزہ برداشت نہیں کرتے وہ کہتی ہے میں کیا کروں میں سرمت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں لیکن میں اسے پانے کے لئے